بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان ناصر ملکی سطح بلکہ بینگل قومی سطح پر بھی اتنے ہی مصروف ہیں جتنے کہ وہ ملکی سطح پر مصروف ہیں لیکن ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ برطانیہ میں ٹکی رہتی ہے وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے سابق وزیراعظم یعنواز شریف جو یہاں سے پلیٹ لیس کی کمی کا بہانہ کر کے چلے گئے تھے وہاں بلکل تندرست ہیں ان کو واپس لائے جائے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو وزیر خزانہ رہے ہیں عساق دار جو شباہ شریف کے جہاز میں بیٹھ کر یہاں سے فرار ہوئے تھے انہیں واپس لائے جائے اس حوالے سے ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان نے ایک معایدہ جو ہے وہ برطانوی حکومت کے ساتھ تیار کیا ہے اور یہ معایدہ اگرچہ اہم ترین جوسنین نویت کے ملزمانے ان کی حوالگی سے متعلق ہے لیکن اگر یہ معایدہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ہو جاتا ہے تو میاں نواز شریف اور اس حاق دار جو ہیں وہ خود بخود اس میں آ جائیں گا اور برطانیہ مجبور ہوگا کہ ان کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے اور اس حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ برطانوی وزیراعظم نے عمران خان کو برطانیہ کے دورے کی دعوت دی ہے اور توقع یہ کی جاری ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان جولائی میں برطانیہ کا دورہ کریں گے اور این اس وقت وہاں پہ پاکستانی کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ بھی اپنی سیریز کھیل رہی ہو گیا اور یہ ایک میچ بھی دیکھنے کے لیے وزیراعظم جائیں گے چونکہ برطانوی وزیراعظم بھی کرکٹ کے شوقین ہیں اور عمران خان کے بڑے پرانا دوست ہیں اور یہ وہ لمحہ ہے جو سابق وزیراعظم کے لیے پریشانی کا باعث ہے نواز شریف کے لیے پریشانی کا باعث ہے چونکہ وزیراعظم عمران خان دو ٹوک یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے برطانوی وزیراعظم بورست جن اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان دو ٹوک کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانوی وزیراعظم سے بھی بات کریں گے لہٰذا جب وزیراعظم پاکستان برطانیہ میں ہوں گے یقینی طور پہ وہ صرف میچ نہیں دیکھیں گے بلکہ وہ سیاسی میچ کھیلیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ برطانیہ کے وزیر اعظم کو اس حوالے سے قائل کیا جائے کہ ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے اقتیارات کا نجاز استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اساسے بناے بلکہ وہ عدالتی طور پہ بھی مفرور ہیں ان کی جائداد کرکی جاری ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو وزیر خزانہ رہے ہیں ساکھڈار وہ بھی مفرور ہیں لہذا ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے اگرچہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے گہری دوستی ہے لیکن وہ اپنے قانون کو فالو کریں گے توقع ہے کہ اس سے پہلے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک ملزمان حوالگی کا معایدہ ہو جائے گا اور اگر یہ معایدہ جلائی سے پہلے ہو جاتا ہے تو پھر میاں نواز شریف کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو جائیں گی جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ کچھ عرصہ پہلے میاں نواز شریف نے کوشش کی تھی کہ وہ علاج کے بہانے برطانیہ سے میرکہ چلے جائیں اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری گرنٹی جو ہے وہ سعودی عرب دے گا اور سعودی حکومت نے اس حوالے سے پاکستان سے بات بھی کی تھی لیکن وزیر اعظم عمران خان نے بلکل انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جو ہیں نواز شریف بلکل بیمار نہیں ہے وہ یہاں سے بھی بیماری کا بہانہ کر کے بھاگے ہیں بلکل تندرست ہیں لہٰذا ان کو برطانیہ سے امریکہ جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی بلکہ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ان کو واپس لائے جائے لہٰذا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور اس حاق دار کے لیے پریشان کن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں جولائی میں برطانیہ کا دورہ کر رہے ہیں اور اس دوران اگر یہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے تو ان دو شخصیات کے لیے مزید پریشانی پیدا ہوگی اور ان دونوں مفرور شخصیات کو اگر اب حکومت پاکستان قانون کے تحت انٹرپول کے ذریعے واپس لاتی ہے تو سیاسی طور پر بھی ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے لہذا دیکھتے ہیں کہ جولائی میں عمران خان کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں شمشان مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ